اسلام علیکم پرگرام مقتصد کے ساتھ میں ہوں مبین خان آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے یا نہیں لینا کیا پی ٹی آئی کی حکومت ابھی تک کنفیوجن کا شکار ہے اس کے علاوہ پرگرام میں بات کریں گے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز مسلسل اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے کیا پی ٹی آئی کی حکومت اس کی پرائیوٹائززیشن کا سوچ رہی ہے اس کے علاوہ پرگرام میں بات کریں گے ڈالر اور روپے کی قدر میں جو فرق ہے اس کو دور کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ان تمام معاملات پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہوتے ہیں سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وکار مسوسہ جی ڈاکٹر سب پرگرام کا آغاز کرتے ہیں پچھلے ہفتے کی حکومتی معاشی فیصلوں اور معاشی حالات پر کیا تجزیہ کریں گے عمومی طور پر کس طرح رہا ہمارا لاسٹ ویک دیکھیں اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے معیشت سے مطالب وہ کل رات کو پاکستان بیور آف اسٹیسٹکس نے جو منفیکچرنگ کا ڈیٹا ہے منفیکچرنگ گروت کو کیا ہو رہا ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور بدقسمتی سے اور یہ حالات ہم کو نظر آ رہے ہیں اس میں تین اشاریہ تین فیصد آوٹپٹ کے اندر کمی ہوئی ہے لارج اسکیل منفیکچرنگ کی پہلے دو مہینوں کے اندر جولائی اور اگست میں تو ہم یقینا یہ اٹھارہ اگست کو حکومت بنی ہے لیکن یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو مخدوش حالات ہیں جس میں اب تک ایک سہارہ لیا کرتے تھے ہمیں اس بات کا کہ آمدنی گروت ہو رہی ہے ہماری ایکانومی کے اندر اب وہ گروت کا عمل رک گیا ہے اور یہ ملتا جلتا ہے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے یعنی ستمبر کے اندر آیا پہلے دو مہینوں کے اندر دو بلین ڈالر کا آیا تھا ستمبر کا جو ڈیٹا آیا نہیں ماف کیجئے گا یہ اگست کا جو ڈیٹا آیا ستمبر کے اندر تو اگست کے اندر صرف چھسو ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہ گیا تھا جو ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے کیونکہ اوور ہیٹڈ اکاؤنومی آپ کے سامنے ہم بار بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈیمینڈ کو کم ہونے چاہیے تو اب یہ آوٹپوٹ بھی کم ہو رہا ہے تو یعنی ٹیکسوں کا لگنا ریگولیٹی ڈیوٹیز کا لگنا پھر ابھی بہرحال لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ڈیفیسٹ کنٹرول ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ڈیمینڈ کم ہو رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیں آوٹپوٹ میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی آپ اس بات کی بھی تیاری کر رہے ہیں ذہنی طور کے اوپر کہ بہت تیزی کے ساتھ معیشت کے اندر سکڑاؤ آئے گا سکڑے گی اچھا مزید سکڑے گی جی یہ تو لگ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کو میں دو اشارے بتاؤں جو فنڈ ابھی آیا تھا اس کی رپورٹ بعد میں جو لوگوں نے شائع کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چودہ فیصد کا انفلیشن ہونے والا ہے جون تک اب جون میں چودہ فیصد کا انفلیشن ہونا آج اس وقت جو ہے وہ سوا پانچ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دس فیصد سے بھی زیادہ انفلیشن ہوگا تو اس کا مطلب یہ بڑی تیزی سے یہ انفلیشن بڑھے گا اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آئل پرائس کے اندر جو تیزی آ رہی ہے اب اس آئل پرائس کی تیزی کے ساتھ آپ کی امپورٹس کو لا محالہ کم ہونا پڑے گا اور اسے کم آپ کو کرنا چاہیے اور یہ جو آئل پرائس بڑھنا ہی ہیں تو خدا کے واسطے ابھی جو آپ نے پچھلے دو مہینے کے اندر پیٹرولیم پرائس کے اندر ایڈجسمنٹ نہ صرف یہ کہ جو بڑھنی تھی ان کو بڑھائیں نہیں بلکہ ایک دفعہ کم کر دیا اور دوسری دفعہ قاہم رکھا تو یہ بڑھانا پڑھیں گی آپ کو قیمتیں ورنہ آپ بجٹ کے اندر گنجائش اسی ریفرنس میں آپ کو کر لگتا ہے یہ تقریباً فائیو سیونٹی آئیٹمز پہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں بڑھائی گئی ہیں تو اس سے امپورٹس میں کمی چانسیں صافظہ رہے ہیں اس سے کتنا فرق ہمیں پڑے گا دیکھیں وہ بھی اسی عمل کا حصہ ہے یعنی تھوڑا سلوڈاؤن ہوں گی امپورٹس اور ہماری اس وقت ضرورت ہے لیکن سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے جس میں یہ معاون ثابت ہوگا تقریباً اس میں ایسٹیمیٹ ہوگا ایک سو عرب کا نہیں ایک سو عرب تو زیادہ ہے میرا خاند میں ان سے بیس بلین کا جو ہے انہوں نے یہ کیا تو وہ تو دیکھیں نا عموماً انہوں نے لگائے ہیں ایک سو نائنٹی ٹو بلین کے ٹیکسس لگائے ہیں میری بجٹ کے اندر اور نائنٹی ون کی کلیکشن امپروفمنٹس وغیرہ کا ذکر کیا ہے جو حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن چلیے فگر دی ہوں کہ جناب اتنا ہم نے کیا ہے تو یہ مصبت اقدام ہے لیکن سر اور بہت کرنا ہوگا ابھی جب فنڈ آئے گا بیٹھے گا وہ آپ کو پھر صحیح صورتحال بتائے گا اور پھر وہ تقاضے کرے گا کہ آپ فنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن کل کی خبر یہ ہے کہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کا ایک وفت وزیراعظم سے ملا اور اس ملاقات میں وزیراعظم صاحب نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ ہی جائیں تو ابھی تک تو لگ رہے کہ خان صاحب یہ اسی تذبذب کا تسلسل ہے جس کا انہوں نے آغاز کار سے بالکل ابتدا سے انہوں نے جس عمل کا مظاہرہ کیا ہے میری دعا ہے میں بہت سنجیدہ انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس تذبذب ہچکچاہٹ اس سے نکل آئیں گو مگو کی کیفیت سے نکل آئیں شرح صدر کے ساتھ اپنا کام کریں آپ نے قیمتی وقت پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے اس کو بھی آپ نے ایک طرح سے پورا کرنا ہے جو بھی کچھ اس دوران کے اندر خرابی ہوئی ہے دوسری یہ کہ یہ ایک بڑا ایک طرح سے مکروح اشارہ دیا ہے آپ نے جن کے پاس آپ جا رہے ہیں کیونکہ انہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جناب آپ آ رہے ہیں بے دلی کے ساتھ آ رہے ہیں بددلی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کو شرح صدر نہیں ہے کیا یہ میرا صحیح راستہ ہے تو وہ جو ہیں آپ کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ اچھی رائے نہیں ہوگی اور پھر آپ کی دوبارہ اس سارے عمل سے نگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے نا وہ کمزور ہوگی آپ کو چاہیے کہ خوب جوش اور جذبے کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اور کہہ کر کہ جی ہاں یہی راستہ ہے اور دیکھیں یہی راستہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کہہ رہے ہیں کیا کوئی حکیم مل جائے گا کوئی مجھے اور اچھا یہ جو دوستوں کی مدد ہے یہ تو آپ کو مضبوط کرے گی راستہ تو آپ نے پھر وہ تیہ کرنا ہے ہسپتال کا یعنی یہ آئیں گے اس سے آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور آپ کہیں گے بھئی ہمیں اتنا نہیں چاہیے ہمیں چاہیے آپ سے مدد چاہیے آپ کی وجہ سے نظم الزب بھی آتا ہے وہ بھی چاہیے لیکن اتنی نہیں چاہیے جتنا کہ ہمیں دوستوں کی جو مدد ہے وہ اس وقت اس طرح ہوگی جیسے کوئی فرسٹ ایڈ آپ کو مل کے یہی سے کنٹینیو کریں شامل رہے گی شامل رہے گی اس گیپ کو کم کرے گی بلکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹے سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آئی ایم ایف پہ بھی تھوڑی سی مزید بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹاپکس ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب کی رائے لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مقتصد ڈاکٹر وکار محصور صاحب ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے وہ آئی ایم ایف والے پہ اب رات میں ایک پرگرام دیکھ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب اسد عمر صاحب ایک ہی دن میں دو بیان ایک وزیراعظم صاحب کی طرف سے کہ اب ہو سکتا ہے ہم نہ جائیں اسد عمر صاحب تو کافی کلیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں بھی سن رہا تھا اس پرگرام کو اور مجھے انہوں نے ایک طرح سے کورنگ بھی اچھی کر لی وزیراعظم کی اس بیان کی کہ نہیں نہیں کچھ ایسی شرائط ہوئیں جو ہمیں قابل قبول نہیں تو ہم نہیں کریں یہ تو بالکل ٹھیک ہے مطلب اگر آپ سے کوئی قرضے کے عوض آپ سے آپ کی جان مانگ رہا ہو تو آپ نے جان تو نہیں دیں گے لیکن وہ جان مانگے گا بھی تو میں کہہ رہا ہوں مطلب اتنی مشکل شرائط ای ایم ایف بھی دیکھیں مطلب یہ تو دیکھیں وہ آ رہے ہیں اور وہ کریں گے آپ کے ساتھ کام ٹھیک ہے نا وہ یہ ہونی سکتا ان کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ پرگرام نہ کریں کریں گے پرگرام لیکن کچھ نہ کچھ سختی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے نہیں پہلے والوں نے ایک مخدوش حالت کے اندر آپ کو معیشت وراست میں آپ کے حد ثمائی ہے تو ٹھیک ہے جناب وہ عوام سب کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی سختیوں کے ذریعے عوام کو ہی مطلب لیکن سب ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں انہیں کرتے رہنا چاہیے اپنی جو کفایت شعاری کی مہم ہے اسٹیریٹی ہے اس کو تیز تر کرنا ہوگا چلیں میں کافی ٹائم سے سر چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہمارا ایک مین سیکٹر ہے پاکستان پبلک سیکٹر انٹرپرائز اس کی کچھ فگرز ہیں میرے پاس تقریبا ہمارا پچھلے پانچ سال کی اگر بات کی جائے تو کل جو تخمین ہے اسٹی میٹڈ ہے سنتی سو عرب کا نقصان ایک سو نوے یہ ادارے ہیں اور مسلسل دو ہزار تیرہ سے چودہ میں چار سو پچانوے عرب کا لاز چودہ پندرہ میں پانچ سو ستر عرب کا لاز پندرہ سولہ میں سات سو بارہ عرب کا لاز اور سولہ سترہ میں آٹھ سو باست عرب اور سترہ آٹھارہ میں گیارہ سو تین عرب اب اس کی آپ وہ بھی دیکھیں کہ بڑھتا جا رہا ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس پرائیوٹائزیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے یا کیا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں میں آپ سے ارز کروں پہلے ہم یہ ایک اصول تسلیم کر لیں کہ حکومت کا کام حکومت ہے نہ کہ کاروبار چاہیے کاروبار کر لیں دیکھیں بہت اصولی بات اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا ہماری جو سبل بیروکرسی ہے اس کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ جیسے ایم بی ہوتا ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے یا اور قدرتی طور پہ ایک کاروباری گھر میں پیدا ہو کے صلاحیتیں بنتی ہیں کاروبار کرنے کی وہ ان کی نہیں ہیں تو ہمیں یہ اصول تہہ کر کے یہ تو بطلب کہہ دیا جائے اور دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ گو کے اوپر نیشے ہوتا رہا ہے سن اٹھاسی سے لے کے آج تک اجتماعی طور پر اجمع امت ہے کہ پریویٹائزیشن ہونا ہے گو کے مختلف مدو جذر آتے رہے اس معاملے کے اندر لوگوں کے اس سے وابستگی کے معاملے میں اب یہ آئے ہیں ابھی ابحام ہے ابھی ابحام ہے ان کے ذہنوں کے اندر کی یہ کیسے لے کے چلیں گے میری نظر میں تو جو میں نے آپ کو اصول بتا دیا میں بڑی سختی سے اس اصول کو سمجھتا ہوں اپنے تجربے سے بھی میں آپ کو آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک یہ حکومت کی ملکیت کے اندر رہیں گے ان کی ملکیت ابام کی طرف منتقل کرنی ہوگی کاروباری لوگوں کی طرف منتقل کرنی ہوگی ان سے کچھ وصائے اب تو یہ پیسے جو ہیں اگر یہی آپ یعنی وہ چلے جائیں پریویٹائزیشن میں لائیبلیٹیز کی حیثیت سے ان اداروں میں تو آپ کی بہت بڑی بچت ہوگی لیکن امکان اس بات کا ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ آپ کو بجٹ میں برداشت کرنا ہوگا پھر یہ اس قابل ہوں گے کہ کوئی دوسرا ان کو اٹھا سکے بلکل کیونکہ آپ انہیں مفت بھی دیں اور اتنے ان کے اوپر ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوں کرزے اتارنے کی تو کہیں گے بہت مشکل ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے لاسٹ سیشن میں کچھ اور ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا دیکھ رہے ہیں مقتصد ڈاکٹر بکار محصول صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں لاسٹ سیشن ڈاکٹر صاحب مزید اس پہ پبلک سیکٹر سنتی سو عرب پان سال کا ٹوٹل جو لاؤس ہے اس میں جو نقصان حکومت برداشت کری معیشت ہماری پہلے بڑی کمزور ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ان کی پرائیوٹ ایزیشن جو ہے وہ اتنا آسان فیصلہ ہوگا یہ مشکل نہیں ہے دیکھیں مشکل فیصلہ ہوگا اور اس میں مشکل جو ہے دو طرح کی ہیں ایک مشکل تو ان کی جو مالی حالت ہے اس سے متعلق ہے اس کی تنظیم نو کرنا وہ ایک بڑا بہت ہی چیلنجنگ کام ہوگا آپ کے پاس اس میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام وہ ادارے ہیں جن کے اندر بہت سارے لوگوں کی ملازمت ہے اور وہ ملازمین جو ہیں وہ سیاسی قوت بھی ہیں سیاسی بھرتیاں اچھا یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے جی تو سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں سیاسی ان کا رسوخ بھی ہے اور سیاستدان جو ہے وہ بڑی حد تک اس بات کا لحاظ رکھتا ہے یا اس سے متاثر ہوتا ہے ابھی ہم پی آئی اے کا معاملہ کر رہے تھے اس کی کوپرٹائزیشن کر دی لیکن یہ ما شاء اللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے آگے تھے اس کو ناکام بنانے میں اور ناکام بنایا انہوں نے اور وہ کوپرٹائزیشن میں یہ شرط لگا دی کہ ففٹی ون پرسنٹ حکومت کے اندر ہی رہے گا اب فورٹی نائن پرسنٹ آپ دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو تو اچھی آپ کو ڈیل نہیں ملے گی اور وہ وہیں کھڑاوائے معاملہ تو یہ جو دوسرے ہیں جو بڑے ہیں وہ پاور سیکٹر کے ہیں ڈسکوز ہیں جینکوز ہیں ان کے اندر تو ان کی مالی تنظیم میں نو کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا لیکن ان میں جو روزگار ہے لوگوں کا وہ بہت زیادہ ہے دیکھئے روزگار وہ کہاں میں رہے گا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی جاتے تو روزگار کوئی اتنا اس میں میرا نہیں اور پھر ایک سال کی اس میں جو ہے وہ موجود ہو اور پھر ہم یہ کہتے ہیں دیکھئے وہ کہتے ہیں نا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا آپ ایک دفعہ جتنی ضرورت ہے دے دیجئے دیکھئے ہم نے پی ٹی سی ال کی پرائیویٹائزیشن کی اور اس میں بہت سارے لوگوں یعنی بے شمار لوگ گولڈن ہینڈ شیک لے کے چلے گا اور جو پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز آئی تھی ان کا ایک حصہ اسی کام کے لیے گیا کہ لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے پی آئی اے میں بھی یہ عمل ہو سکتا ہے ان دیگر اداروں کے اندر بھی یہ عمل ہو سکتا ہے آج ہی دیکھئے مطلب آہ آپ ڈاؤن کی خبر پڑھیں کل آہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی پی آئی اے کی جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی انہوں نے کہا دو عرب روپے مہانہ کا دارہ اس وقت ہماری ملازمت ہے تو ہمیں تو ایک سو پینتیس پہ ہونا ہے اب آپ دیکھ لیں کتا والا تفاوت ہے کافی ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تنظیم نو کی یہ آپ اگین پھر بھی بات کہ مشکل فیصلے ہیں مگر یہ آپ کو اگر آپ نے دور رس ہیں اور دور رس ہیں اس کو کرنا پڑے گا انہیں کرنا پڑے گا آپ کو دیکھئے مطلب جو چیز نیک نیتی سے ہوگی صحیح جذبے سے ہوگی اور اس کی بنیاد بہت مضبوط اصول ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں بلکل ٹھیک ہے سر بلکل لاسٹ اس میں ہم بات کریں گے ڈالر اگین ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں جو ایک فرق سامنے کافی زیادہ فرق سامنے آگیا دیکھئے اب وزیر خزانہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے دو باتوں کی وضاحت کر دی ہے ایک وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پرائر ایکشنز کا سلسلہ نہیں ہم بات کر رہے تھے تو یہ ابحام تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود سے کیا ہے اس پہ میری جو سب سے بڑی تنقید ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اتنے بڑے ٹکڑوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں کچھ کچھ پیسے اگر آپ دن کے نکالتے چلے جائیں اتنا بڑا جھٹکا دینے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے ایک بات یہ مارکٹ سے ابھی بھی بھی لگتا ہے کہ یہ عمل جو ہے انہوں نے شروع نہیں کیا تیسری بات یہ کہ اسد ممر صاحب جو ہیں وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایکشنج ریٹ کا کام جو ہے وہ گورنر کا ہے اور سنٹرل بینک کرے گا یہ سارا دیکھیں ایک تو پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ کیا بورڈ نے فیصلے کی ہیں یا گورنر سے فیصلے کروائے گئے ہیں جو سٹیٹ بینک کا سٹاف ہے انہوں نے ایک یہ بڑی اہم بات اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے ایکٹ کے اندر یہ لکھ ہوا ہے کہ دیر شیل بی اپالیسی کارڈینیشن بورڈ ٹو کارڈینیٹ فسکل پالیسی مانٹری پالیسی ایکشنج ٹریٹ پالیسی اور اس بورڈ کو وزیرہ خزانہ اس کے چیئرمن تو وہاں تو یہ باتیں سب تیہ ہونی ہیں مطلب ان پہ وہ وہ علاقہ ہے نا بھئی آپ ایک ایک چیز لے کے نہیں جا سکتے ایکشنج ریٹ اگر آپ کہہ دیں کہ یہ سارا کا سارا سٹیٹ بینک کا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ آپ کے ڈیٹ کے اوپر اس کے کتنے آپ دیکھیں نا ایک ٹریلین کا ڈیٹ ہوا ہے جی اگر دس روپے کم ہوئے تو پچان نوے ارب کے حساب سے ایک ٹریلین کا جو ہے آپ کے اوپر دس روپے کے حساب سے جی جی وہ بڑھ گیا ایک ٹریلین ہاں جی تو یہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا بجٹ کے اوپر اور اسی حساب سے جو انٹرس ٹریٹ کی پیمنٹ وغیرہ ہیں وہ بھی بڑھیں گی پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ مطلب امپورٹس پہ بھی پڑھنے کیا اتنا زیادہ کرنا تھا ہمیں یہ تمام مل کے آپس میں بیٹھ کر ہی بات ہوتی ہے منہ اگر ٹکڑوں میں بڑھ جائے ایکنومک مینیزمنٹ تو پھر جس کے ہاتھ میں جو آئے گا مزید اس میں سے کافی چیزیں ایسی تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈسکس کر لیں نیکس پرگیم کے لیے رکھ لیتے ہیں اب بھی اجازت لیتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا مقتصد اگلے ہفتے تک کلی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ